نیوزی لینڈ کے خلاف آیا آج بابر آزم کی بیٹنگ کا توفاں نے کرکٹ کی طریق کا 145 سالہ ریکارڈ توڑ دیا بابر آزم نے آج کرکٹ کی طریق کے ایسے لمبے لمبے چھکے لگے جن کو دیکھ کر بھارتی میڈیا بھی حیران ہو گیا اور بابر آزم کی بیٹنگ کی طریفے کرنے لگا بابر آزم نے آئی ویرات کولی کریس گیل اور ایبیڈ ویلیر کے بڑے ریکارڈ پاش پاش کر دیے اور اپنی دباکن بیٹنگ کی وجہ سے کرکٹ کی طریق کا بڑا اور عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیا ناظرین اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو دکھائیں گے کہ آج بابر آزم نے کرکٹ کی طریق کا کون سا عالمی ریکارڈ اپنے نام کیا اور بابر آزم نے آج کتنے چھکے اور کتنے چوکے لگے اور ویکراند گپتہ بابر آزم کی شاندار بیٹنگ پر کیا کہتے ہیں مکمل ویڈیو آپ کے ساتھ شیار کریں گے تو اس لئے آپ دوستوں نے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرئیب کر دینا ہے ناظرین آج پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیموں کے درمیان دوسرا ٹی ٹونٹی میچ کیلہ گیا جس میں نیوزی لینڈ ٹیم نے ٹاہ جیت کر پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا پاکستان کی طرف سے آج اپننگ کے لیے عثمان خان اور سیم ایوب ہے عثمان خان آج چالیس رنز بنا کر اوٹ ہوئے جبکہ سیم ایوب نے بیس رنز بنے اگر بابر آزم کی بیٹنگ کی بات کی جائے تو آج بابر آزم نے آتے ہی چھکوں اور چوکوں کے ساتھ نیوزی لینڈ کے بولوں کو دھوڑ ڈالا بابر آزم نے آج صرف اور صرف پچپن گینوں پر ایک سو پنترہ رنز بنے جس میں بابر آزم کے دس چوکے اور نون لمبے چھکے شامل ہیں ناظرین بابر آزم نے ٹی ٹونڈی کرکٹ میں زیادہ رنز بنانے کا عالمی ریکارڈ اپنے نام کا لی ہے ناظرین بابر آزم کی شاندار بیٹنگ پر وکراند گپتہ کا کہنا ہے کہ بابر آزم جیسا کوئی بھی بلے باز نہیں ہو سکتا اگر بابر آزم اسی طرح کی توفانی بیٹنگ کرتے رہے تو پاکستانی ٹیم آنے والی تمام سریز اور ٹی ٹونڈی ویلڈ کب لازمی جیتے گی